بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے پچھلی ویڈیو میں ڈارک میٹر کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے تذکرہ کیا تھا انٹی میٹر کا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انٹی میٹر کے بارے میں بتائیں گے یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ انٹی میٹر پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے ہماری گلیکسی یعنی ملکی وے جو کہ میٹر سے بنی ہے اگر کسی دوسری گلیکسی جو کہ انٹی میٹر سے بنی ہو اس کے ساتھ ٹکرا جائے تو دونوں کا نام و نشان مٹ جائے گا ناظرین سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انٹی میٹر ہے کیا انٹی میٹر سے مراد مادہ کا مخالف ہے یعنی کہ انٹی میٹر ہوتا تو بلکل میٹر جیسا ہی ہے لیکن اس کی خصوصیات میٹر کے بلکل برعکس ہوتی ہیں انٹی میٹر کا تصور سب سے پہلے ایک فیزیسٹ پاول ڈیراک نے دیا ان کے مطابق دنیا کے اندر ہر چیز جوڑے کی شکل میں موجود ہے اسی طرح مادے یعنی میٹر کا جڑواں بھی موجود ہے جس کو انٹی میٹر کہتے ہیں انہوں نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سی مثال دی ان کے مطابق جس طرح 2 ملٹی پلائے بائی 2 4 کے ایک قد ہوتا ہے اسی طرح مائنس 2 ملٹی پلائے بائی مائنس 2 بھی 4 ہی ہوتا ہے اسی طرح میٹر کا جڑواں یعنی انٹی میٹر بھی کائنات کے اندر ضرور موجود ہوگا لیکن یہی بات قرآن نے آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں خواہ خود ان کے نفوس ہوں خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ناظرین اگر میٹر کے ایک ایٹم کو لیا جائے تو اس کے اندر پروٹانز پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کے اردگید موجود الیکٹرانز پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر انٹی میٹر کے ایک ایٹم کو لیا جائے تو اس کے اندر پروٹانز پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کے اردگید موجود الیکٹرانز پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے جس کو پازیٹران کہتے ہیں جب میٹر اور انٹی میٹر آپس میں ٹکراتے ہیں تو دونوں مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے سو فیصد انرجی خارج ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ بگ بینک کے بعد میٹر اور انٹی میٹر دونوں وجود میں آئے تھے لیکن انٹی میٹر کم اقدار میں ہونے کی وجہ سے میٹر کے ساتھ مل کر تباہ ہو گیا جس کے بعد میٹر باقی بچ گیا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میٹر اور انٹی میٹر وجود میں آئے ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی یونیورس کے اندر انٹی میٹر دیکھنے کو نہیں ملتا سائنس دانوں کے مطابق ایسا بھی ممکن ہے کہ انٹی میٹر سے بنی ہوئی ہماری زمین کے جیسی ایک اور زمین اس کائنات میں موجود ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹی میٹر سے بنی ہوئی ایک مکمل کائنات ہی موجود ہو میٹر کی اسطلاح ہم اپنی دنیا میں موجود چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ اس کے مخالف کو انٹی میٹر کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی دوسری زمین موجود ہوگی تو ان کے لیے ہماری زمین انٹی میٹر ہوگی ناظرین اس کائنات میں تو انٹی میٹر کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے اس لیے سائنس دانوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے لیبارٹری میں ہی بنا لیا جائے ایسی لیبارٹری صرف سویزلینڈ میں موجود ہے جس کو سان کہتے ہیں یہ دنیا کی جدید ترین زیر زمین لیبارٹری ہے جو کہ ستائیس کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اس لیبارٹری کے اندر دنیا کا جدید ترین ہائیڈرون کولائیڈر موجود ہے جس کے اندر انٹی میٹر کو بنایا جا سکتا ہے ہائیڈرون کولائیڈر ایک سیکنڈ کے اندر دس ملین انٹی پروٹانز بنا سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر اس کے اندر ایک گرام انٹی میٹر بنایا جائے تو اس کے لیے ایک بلین سال کا وقت لگے گا لیکن ابھی تک سائنسدان صرف انٹی ہائیڈروجن ایٹم ہی بنا پائے ہیں فرض کریں اگر کسی بھی طرح انٹی میٹر کو بنا بھی لیا جاتا ہے تو اس کو سٹور کرنا بھی بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ انٹی میٹر اپنے اردگد موجود چیزوں کے ساتھ ٹکرا کر ان کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا سرن کے اندر جو انٹی ہائیڈروجن ایٹم بنایا گیا اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سائنسدانوں نے اس کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھا تاکہ وہ مولک رہے اور کسی بھی چیز سے نہ ٹکرا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو صرف سولہ منٹ تک ہی محفوظ رکھ سکے ویسے تو دنیا میں ایسا کوئی سسٹرم موجود نہیں جس کی ایفیشنسی سو فیصد ہو لیکن میٹر اور انٹی میٹر کے آپس میں ملنے سے سو فیصد انرجی خارج ہوتی ہے یعنی میٹر اور انٹی میٹر مکمل طور پر انرجی میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کو مختلف جگوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے اگر مستقبل میں کسی طرح انٹی میٹر کو بڑے پیمانے پر بنانے کا کوئی طریقہ دریافت کر لیا گیا تو اس انٹی میٹر کو استعمال کر کے خلا کے اندر سفر کرنا بہت آسان ہو جائے گا اس طرح انسان روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے گا خلا کے اندر موجود فاصلے کو نوری سال یا پھر لائٹ یئر کے ذریعے ماپا جاتا ہے لائٹ یئر سے مراد وہ فاصلہ ہوتا ہے جو کہ روشنی ایک سال کے اندر طے کرتی ہے انٹی میٹر کو استعمال کر کے خلا کے اندر روشنی کی رفتار سے پہنچا جا سکتا ہے لیکن یہ انٹی میٹر ہماری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اٹامک ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ایٹم بم اپنے وزن کا صرف سات سے دس فیصد حصہ ہی دھماکے کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن اگر یہ انٹی میٹر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے وزن کا سو فیصد استعمال کر لے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس حد تک تباہی ہوگی چند گرام انٹی میٹر پورے پورے ملک تباہ کر سکتا ہے ہیروشیما اور ناگا ساکھی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے یہ انٹی میٹر ہماری پوری زمین کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک بندوق کی گولی کی نوک پر اگر چند نینو گرام انٹی میٹر لگا دیا جائے تو یہ بڑی بڑی عمارتوں کو بھی مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے لیکن اس کے چند فوائد بھی ہیں پوزیٹران جو کہ انٹی میٹر ہی ہے اس کو میڈیکل فیل میں استعمال کیا جا رہا ہے پوزیٹران ایمیشن ٹومو گرافی یعنی پیٹ سکین کو کینسر کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو اٹامک بوم اور ہائیڈوجن بوم کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی اگر ایک ملک کے پاس انٹی میٹر ہوگا تو وہ اس کو اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن فکر اس بات کی ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر انٹی میٹر کو بنانے کا طریقہ دریافت کر لیا گیا تو بجائے اس کے فائدے کے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورڈ